اسلام علیکم کیسے ہیں میری سب پیارے سسٹر امید کرتیوں کہ اللہ حافظ لو کرم سے سب ٹھک ٹھاک ہوں گی آج آپ کے لئے بہت ہی پیارا ٹیوزر کا ڈیزائن لے کے ہیں جو ہم اس طرح کی لیس سے آپ کو اس طرح کی نہ ملے کوئی بھی آپ کو پھولو مالی اس طرح کی لیس ملجے آپ اس سے ڈیزائنگ کر سکتے ہیں یہ سیمپل لیس مل جاتی ہے اس طرح کی یہ دیکھیں اس طرح کیسی ریلیس کی طرح ہے یہ تو اس کے بعد ہم جو ہے اس طرح کے رنگ ٹیپ بنا کر وہ یوز کریں گے اب میں آپ کو رنگ بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا تو اچھلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح اس کے رنگ کیسے تیار کرتے ہیں یہ دیکھئے میں نے زیرو کی بکرم لی ہے آپ کو اگر یہ نہ ملے آپ کے پاس نہ ہو تو آپ عام بکرم جو ہم لیڈیس بکرم اور آپ نے اس طرح ترچھی اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے ترچھی رکھے اس طرح آپ نے اس کو آگے سے لین لگا دینی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح ہاں جی اس طرح دیکھیں جی کر کے آپ نے اس طرح اس کی کٹنگ کر دینی ہے بہت ایزی میتھر سے آپ کو بتاؤں گی مکمبل ویڈیو کو دیکھئے گا اور بہت ہی پیارا ڈزائن ہے بلکل نیو ڈزائننگ ہے یہ دیکھیں اس طرح اپنے کپڑے کو بھی ترچھا ہی لینا ہے اپنے سیدھے کپڑے کے اوپر اس کو نہیں چپکانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو شلوار سے کپڑا اندر سے نکلتا ہے نا مارا جب ہم پانچے کی کٹنگ کرتے ہیں یہ وہ والا کپڑا ہے ہم نے گیپ نہیں رکھنا اس کا کوئی بھی ہمیں گیپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایکسرا کپڑے کی اور اس طرح ہم اس کو آئرن کر کے اندر سے ہم اس کو علیدہ کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح ادھر سے ہم کٹنگ کریں گے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جو ہم نے اس طرح چپکا لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کی کنارے کے اوپر اس طرح سلائے لگائیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو سلائے لگا کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جو اس طرح ہم اس کی سلائے لگائیں گے بہت آرام سے آپ نے سلائے لگانی ہے اور سلائے نیچے نہیں اترنی چاہیے یہ دیکھیں جو اس طرح اور نیو آنے والے سے ایک گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے یہ دیکھیں ہاں جی اس طرح ہاں جی اس طرح دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے اس کو تقریباً آپ نے ساڑھے تین انچ تک اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح ہم ساڑھے تین انچ تک اس کی سب کی کٹنگ کر دیں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم اسی طرح اس کی جزین کی تیاری کریں گے یہ دیکھیں اب آپ نے پہلے ہاتھ سے اس کو اچھے سے اس کو جو ہے اس طرح آپ نے کر لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کے نا دیکھیں اسی طرح آپ نے سب کو نا پہلے آپ نے اس طرح کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو پانی لگانا ہے ٹھیک ہے پانی لگانے کے بعد آپ نے اس کو آئرن کے ساتھ اس کے رنگ بنانے یہ دیکھیں جی اس طرح اب آپ نے اس کو آئرن کو آپ نے گرم کرنا ہے اتنا بھی آپ نے گرم نہیں کرنا کہ کپڑے کو اس کا کلر چینج ہو جائے اس طرح آپ نے سمپل سا اس کو گرم کرنا ہے اور آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس کو یہ دیکھیں رنگ کو ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں جی کتنا پیارا ہمارا ایزی میتھڈ سے ہاں جی یہ دیکھیں جی کتنا پیارا ہمارا رنگ تیار ہے اسی طرح آپ نے سب رنگ تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح بہت ایزی ہے اگر پھر بھی آپ کو سمجھنا آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اسی طرح ہم سب رنگ جو ہے وہ تیار کر لیں گے سلائی والی جو سائیڈ ہے وہ آپ نے اندر کی طرف رکھنی ہے اور جو آپ نے دوسری سائیڈ ہے وہ باہر کی طرف آئے گی تو بہت اچھے سے آپ کا جو رنگ ہے وہ تیار ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے سب رنگ کو تیار کر لینا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور پلیس چینل پر جو نیو ہے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے گا ہاں جی یہ دیکھیں جی ہم نے لگانا ساڑھے ساتھ ہنچ پر نشان یہ دیکھیں جی اس طرح یہ ہمارا ٹیوزر ہے اس کو ہم ساڑھے ساتھ ہنچ پر اس طرح نشان لگائیں گے ٹھیک ہے اور ایک جو ہے وہ ہم لگائیں گے سوا چار ہنچ پر ٹھیک ہے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے تو ہم اس کو علیدہ کر دیں گے اور اس کپڑے کو بھی علیدہ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس طرح ہاں جی اس طرح دیکھیں جی اب ہم اس کو یہ دیکھیں اس طرح کھولیں گے اور یہ والی جو لیس ہے اس کی ہم الٹی سیڈ اوپر رکھیں گے اور سیدھی سیڈ جو ہے وہ اندر کی طرف رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم سلائچ لاتیں گے ہاں جی یہ دیکھیں اب ہم اس کے کنارے کے اوپر ایک سلائی لگائیں گے اس کی فنشنگ اچھی آنے کے لیے یہ دیکھیں جی اس طرح اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پہلے آئرن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سلائی لگائیں اور اسی طرح یہ دیکھیں ہم پھر جو ہمارا درمیان والا پیس تھا آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ والا درمیان والا ہے یا نیچے والا ہے درمیان والا پیس جو ہے اس کے اوپر ہم لیس کو رکھیں گے اور اسی طرح ہم سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح اب اس کے بھی کنارے کے اوپر اسی طرح ہم سلائی لگائیں گے اس کے بعد ہم پھر نیچے اسی طرح لیس کو اٹیچ کریں گے بہت پیاری ڈیزائنگ ہے بلکل نیو ڈیزائنگ ہے اسی طرح آپ نے اس کے کنارے کے اوپر سلائی لگانی ہے اگر آپ چاہیں تو ہاں جی یہ دیکھیں جی بہت آرام سے آپ نے سلائی لگانی ہے آپ چاہیں تو اس کو پریس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سلائی لگا لیں یہ دیکھیں جی اس طرح پھر ہم نے جو نیچے والا پیس تھا اس کو رکھیں گے اور اس کے اوپر اس طرح لیس کو رکھیں ہم سٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح اور یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی اسی طرح سلائی لگائیں گے سلائی لگانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پنٹیکس اب آپ نے کیا کرنا ہے جن کو جو نیو ہیں جن کو سٹیچنگ آپ نیو کرنے والی ہیں جو آپ نے اس طرح اس کا ناپ لینا یہ ڈائی انچ ہے اور پھر ہم اس کا درمیان کریں گے درمیان کرنے کے بعد اس طرح آپ نے درمیان میں نشان لگانا ہے اور اس کے آدھا انچ اوپر اور ایک آدھا انچ نیچے آپ نے نشان لگانا ہے کیونکہ ہم نے تین پنٹیکس ڈالنے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں زیادہ اگر آپ نے پنٹیکس ڈالنے ہیں تو پھر آپ اس کا گیپ جو ہے وہ زیادہ کریں گے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح ہم ادھر پنٹیکس ڈالنے ہیں بلکل ہم بریق سے پنٹیکس ڈالنے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ہاں جی یہ دیکھیں جی اس طرح یہ دیکھیں جی یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اسی طرح ہم ادھر بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہمیں ایک نیچے ڈال رہے ہیں اور اسی طرح ہم ایک پنٹیکس اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح یہ دیکھیں آدھا آدھا انچ جو ہے وہ ہم نے نیچے چھوڑا ہوا ہے اس ڈیزائننگ کے لیے اب ہم آپ کو ڈیزائننگ کر کے دکھاتے ہیں آپ کوئی بھی اس طرح کی خبار کا پیس لے لیں کوئی بھی آپ پیپر لے لیں اور آدھے انچ پر اس طرح آپ نشان لگائیں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں بعد میں کہ یہ میں نے نشان کیوں اس طرح آپ کو بتایا اس سے آپ کو بہت پیدا ہوگا یہ دیکھیں آدھے انچ پر ہم نے نیچے نشان لگایا اور ایک انچ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک انچ کا ہم نے نشان پھر لگایا یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہو گیا اب ہم نے چودہ انچ کا جو ہے وہ ہم نے اس کو پیٹر کو تیار کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح دیکھیں ہم فلاور کی اوپر رکھیں گے آدھا انچ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ گیپ چھوڑنا ہے آدھا انچ سے تقریباً یہ آدھا انچی ہے آدھا انچ آپ نے گیپ چھوڑنا ہے اور اسی طرح آپ نے یہ دیکھیں فلاور لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس طرح ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کے اوپر یہ دیکھیں جی اس طرح ہم یہ لگائیں گے اچھا اس کا یہ ہوگا یہ جو ہم نے لین لگائی ہے اس کا فیضہ یہ ہوگا جب ہم اس طرح کے رنگ ٹائپ ہم اوپر رکھیں گے نا تو یہ ہمارے لائن کے اوپر آنے چاہیے اس کے باہر نہیں جانے چاہیے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا بلکل ایکول آئیں گے آپ کے جو بچی نیو سیکھنے والی ہیں ان کے لئے بہت یہ ٹپ یوزفل ہوگی یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں یہ بھی مارا کمپلیٹ ہو گیا اب اسی طرح ہم نے جو نشان لگایا تھا آدھے انچ کا جس کو ہم نے نیچے چھوڑا ہوا تھا کپلے کو اس کے اوپر ہم اس طرح اس کو رکھیں گے اور رکھنے کے بعد اسی طرح اپنے پیپر کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم سلائچ لا دیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح اب ہم اس طرح پیپر کو رمو کر دیں گے یہ دیکھیں جی اسی طرح اپنے پیپر کو رمو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ ہمارا ڈیزائن ہے اب ہم نیٹنس کے لیے نیچے سے اس کی جو ہے وہ ہلکی پلکی سی جو کٹنگ ہے وہ کر دیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح اور ہم اس کے نیچے جو ہے وہ اس طرح کی پٹی لگائیں گے آپ نے نیچے کی طرف پٹی رکھنی ہے اور اس طرح سلائی کے اوپر آپ نے سلائی چلا دینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے امید کرتی ہوں کہ آج کی ڈیزائنگ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر ڈیزائن اچھا لگے تو ضرور شیئیڈ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل پر نیو ہے جو پلیس چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بریکن کو ضرور پریس کیجئے اس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن ملے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا یہ ریزائن آپ دامن پر بنا سکتے ہیں آپ سلیف پر بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھی چیئے آگے ویڈیو آئیں گی اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ